بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے How to deal with worries ایک جملہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پریشانیہ زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں ہے زندگی نہیں ہے پریشانیہ پریشانیہ زندگی میں آئیں گی This is a part of life not a life پریشانیوں کا آنا ہونا اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں غریب ہیں آپ امیر سے امیر بندے کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں اور غریب سے غریب بندے کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ پریشان نظر آئے گا ایک ہوتا ہے پریشان ہونا اور ایک ہوتا ہے پریشان رہنا پریشان ہونا This is فطری عمل کے یہ فطرت کی طرف سے ہے کہ انسان جو ہے جب وہ اپنے لیے خطرہ دیکھتا ہے کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا فیوچر میں اس کے لیے نقصان پیدا کر سکتے تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے 24x7 پریشان رہنا جو پریشان رہنا ہے یہ غلط چیز ہوتا ہے پریشان ہونا It's natural یہ جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور یہ پریشانی جو ہے وہ ہر انسان کے زندگی میں آتی ہے recently اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا جو امیر ترین انسان ہے بل گیٹس ابھی recently اس کی ڈیورس کا جو ہے وہ قصہ سامنے آیا واقعہ سامنے آیا تو کیا اس ڈیورس کے بعد وہ انسان پریشان نہیں ہوا ہوگا یقیناً وہ پریشان ہوا ہوگا اس کے ساتھ جڑی اس کی اہلیہ بھی پریشان ہوئی ہوں گی کہ آپ نے اتنا عرصہ انسان کے ساتھ گزارا اس کے ساتھ چلیں اچھا برا جیسا بھی تھا وقت تو تھا نا وہ وقت انسان کو یاد آتا ہے اچھا بھی یاد آئے گا تو بھی انسان پریشان ہوگا برا بھی یاد آئے گا تو بھی انسان پریشان ہوگا تو اب یہ جو پریشانیاں ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے ان پریشانیوں کو انسان کیسے منیج کرتا ہے یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نیپولین بوناپارٹ جو کہ بہت فیمس پاورفل اور ہر چیز تھی جس انسان کے پاس وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتا چند بھی ایسے دن آئے ہوں جس دن میں پریشانیوں سے نکل کے باہر آیا ہوں اسی طرح ایک امریکن لیڈی جو کہ ڈف تھی بلائنڈ تھی ڈم تھی اس سب کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی سے اتنی خوش تھی کہ وہ کہتا ہے کہ زندگی اتنی خوشگوار تھی میرے لیے کہ مجھے کبھی بھی ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا میری زندگی میں جس دن کہوں کہ میں پریشان ہوں اسی طرح میری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے پرسنلی دیکھا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ زندگی میں بڑے سکون میں ہیں بڑا پریشانی آتی بھی ہیں ان کو ڈیل کر لیتے ہیں ان کو بڑا بڑے طریقے سے اپنے آپ کو منیج کرتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں گے ایون میری خود کی ذات ہے میری زندگی میں نہ جانے کتنی پریشانی ہوں گی لیکن ان سب پریشانیوں کے باوجود بھی میں خود کو ہمیشہ منیج رکھتا ہوں خود کو اپنی پریشانیوں کو میں ہمیشہ منیج کرتا رہتا ہوں جب آپ اپنی پریشانیوں کو منیج کرنا سیکھ جاتے ہیں تو اس میں آپ لائف میں اچھے سے رہنا سیکھ جاتے ہیں میرے بہت سے دوست ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ایون میں نے بہت سے ریسرچز بھی پڑھی ہیں ہماری بہت سے انسان خود کو بہت سے پریشانیوں میں الجھا کے انسان بہت زیادہ پریشان کر کے خود کو چھوٹی سی بیماری کو بہت بڑا کر لیتا ہے ایون مور دن نائنٹی پرشنٹ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا ایگزسٹنس جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی زیادہ انسان اپنے اندر ایزیوم کر لیتا ہے کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک صلاحیت پیدا کی ہے کہ ہم چھوٹی چیز کو بڑا کرنے جانتے ہیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں اور تنگ کرتے ہیں تو وہ چھوٹی سی چیز بڑی ہو جاتی ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ انسان کو اندر ہی اندر پریشان کرتی رہتی ہے تو جس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ میرا گلہ تھوڑا سا خوش کھو رہا ہے کیونکہ روزے کی حالت میں تو کنکلین از دس کہ جو بندہ اپنی پریشانیوں کو ڈیل کرنا جانتا ہے وہ زیادہ فٹ رہتا ہے ایکٹریکٹیو رہتا ہے لائف میں اس کے پاس بیلت زیادہ ہوتی ہے ہیلت زیادہ ہوتی ہے عام بندوں کی نسبت وہ لانگ لائف جیتا ہے تو جو پریشانیوں کو نہیں ڈیل کرنا جانتے وہ خود کو ترہ ترہ کی بیماریوں میں ڈال لیتے ہیں اور وقت سے پہلے جو وہ خود کو مار لیتے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ پریشانیوں کو انسان حل کیسے کرے دیکھیں پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے میں بڑی ویڈیوز بتا بہت سی ویڈیوز بنا چکا اور بڑی ویڈیوز میں میں فارمولے ڈیفرنٹ فارمولیز بتا چکا ہوں آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ویلیس اچ کیریئر کا میجیکل فارمولا شیئر کروں گا کہ جس میں وہ بندہ جس نے یہ فارمولا انٹیوز کروایا وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا یہ بندہ جو تھا امریکن انجینئر تھا کہ مجھے ایک پروجیکٹ ملا میں نے کمپنی میں گیس کٹس انسٹال کی پروجیکٹ تھا وہ بہت بڑا تھا میرا پہلا پروجیکٹ تھا تو جب میں نے وہ گیس کٹس انسٹال کر لی گیس کٹس انسٹالیشن کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ جو گیس کٹس تھی وہ اس طرح کام نہیں کر رہی تھی مجھے کمپنی والوں نے کال کی کہ جو اپنے وعدے کیے تھے یہ تو وہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی تو بھی یہ سچ کیریئر جو تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یار پہلا پروجیکٹ ہے اور پہلے پروجیکٹ میں یہ سب ہو گیا اب میں کیا کروں گا اس سے تو میرا کیریئر ختم ہو جائے گا مطلب کیریئر کا کیریئر ہی ختم ہو جائے گا تو کیریئر بڑا پریشان ہو گیا اس نے کہا یار رب میں کیا کروں وہ اسی چیز کو لے کے سوچتا رہا آور تھنکنگ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کچھ ہی دنوں پر بیمار ہونا شروع ہو گیا اس نے سوچا یار پریشان ہونے سے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اس چیز یہ جو چر رہی ہے یہ میرا کیا بگاڑ لے گی تو پھر اس نے اس چیز کو سوچا جب یہ زیادہ زیادہ مطلب مجھے اس کے لیے پھانسی تو نہیں ہو سکتی موت تو نہیں ہو سکتی کچھ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ آئیں گے مجھے مار دیں گے کہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا میرا مارکٹ میں نام بدنام ہو جائے گا تھوڑا سا یا مجھے کمپنی کو جب پیسے واپس کرنے پڑ جائیں گے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہونے لگا اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے میں ریڈی ہوں تو پہلی چیز جو اس نے دیکھی کہ اس بڑے سے بڑے کو اس نے دیکھ لیا دوسری چیز اس بڑے سے بڑے کو اس نے ایکسپٹ کر لیا ایڈمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے یار یہ بڑے سے بڑا ہے میں نے اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور تیسری چیز پر اس نے کی کہ اس نے کہا اس بڑے سے بڑے کو میں اچھا کرنے کے لیے کیا کوشش کر سکتا ہوں پھر اس نے سوچا پھر جب وہ دو چیزیں ایکسپٹ کر چکا تھا تو تیسری چیز اس کے لیے احسان تھی جب آپ کو پتا ہو کہ یار یہ پریشانی آگئی ہے ٹھیک ہے اب آگئی ہے کیونکہ ہم تو پریشانی آتی بھی نہیں ہیں ہم اس کو پہلی پریشان ہوتے رہتے ہیں اور جب پریشانی آ جاتی ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں تو اس نے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں پھولائے اس نے کہا اچھا یار چلو ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے پھر اس نے سوچا کہ یار اگر میں اس چیزیں ان چیزوں میں اگر میں ان گیس کٹس میں تھوڑی سی چینجز اور کر دوں تو یہ چینجز کرنے سے میرے تھوڑے سے پیسے لگ کے بہت سی چیزیں جب بہتر ہو سکتے تو اس نے یہی کیا تھوڑے سے پیسے لگائے وہ تھوڑے سے پیسے لگانے سے اس کا جو وہ پروجیکٹ تھا ایک تو وہ پروجیکٹ بھی بچ گیا اور جو وہ چیزیں تھی وہ ساری چیزیں اس میں فلفل ہو گئیں اور یہ بھی پریشان ہونے سے بچ گیا دین اس نے میجیکل فارمولا جو انٹرڈیس کر رہا ہے اس میں اس نے تین پوائنٹس رکھے ایک چیز یہ کہ کوئی بھی پریشانی آئے پہلے دیکھو وہ زیادہ 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 اس میں کیا ہوگا دوسری چیز وہ جو زیادہ زیادہ ہوگا اس کو ایکسپٹ کر لو تیسی چیز اس کی ایکسپٹنس کے بعد آپ اپنے آپ کو سوچو کہ یار میں میٹلی طور پر اس کے لیے پریپیر ہوں کہ میں اس کو کیسے بہتر سے بہترین کر سکتا ہوں تو یہ تین چیزیں تھیں جو اس انسان کو پریشانی سے باہر نکال کر لے آئیں ابھی آپ اپنی زندگی میں دیکھو یار ہم پریشان ہیں خامخواہ پریشان ہیں کسی کو موت کا ڈر ہے کسی کو کچھ ہو جانے کا ڈر ہے کسی کو کچھ کھو جانے کا ڈر ہے کسی کو کسی چیز کا ڈر ہے کسی کو کسی چیز کا ڈر ہے ایک بار اپنے سارے ڈروں سے کہہ دو کیا ہو جائے گا اگر ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا دوسری چیز میں نہیں ڈرتا میں ریڈی ہوں اس چیز کے لیے تیسری چیز اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں تو جو آپ اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں نہ کہ پریشان ہوتے ہیں کہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی سی چیز کو بڑا کر دیتی ہیں چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا کر دیتی ہیں ایون اس پہ میں درجوں مثالیں دے سکتا ہوں اور لائیو مثالیں دے سکتا ہوں جو میں نے دیکھا لوگوں کو کہ جو سوچ رہے تھے کہ یار بہت برا ہونے والا ہے بہت لیٹرلی اتنا برا ہوا نہیں ہے ان کے ساتھ اور وہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ بہت کچھ ہوگا اور وہ بہت کچھ سوچتے سوچتے انہوں نے اپنی نیدے خراب کر لیں کھانا پینا ڈسٹرپ کر لیا اپنی ہیلڈ ڈسٹرپ کر لیا اپنا بی پی اپ ڈاؤن کر لیا تو آپ بھی اگر زندگی میں پریشان رہیں گے تو آپ کبھی بھی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے زندگی انجوائے کرنے کے لئے انجوائے ایسا میرا مقصد نہیں ہے کہ آپ غلط کاموں میں پڑ جائیں اور حلال حرام کی تمیز کو بھول جائیں زندگی کو ریل ٹائم انجوائے کرنے کا مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کو فولو کریں دنیا کو کچھ دے کر جائیں اچھا دے کر جائیں چاکہ آپ کے جانے کے بعد جو ہے نا لوگ آپ کو یاد کریں آپ کی نیکی کو یاد کریں آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں پر سکون دیکھے ہیں ان کی زندگی میں صرف ایک چیز تھی جو میں نے دیکھی وہ اللہ کے ساتھ بہت جڑے ہوئے تھے وہ اس دنیا سے اتنے زیادہ نہیں جڑے ہوئے تھے مطلب جیسے ہم جڑ جاتے ہیں بہت زیادہ جڑے جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ جڑے ہوئے تھے مطلب ان کے اندرے ایکسپٹنس تھی کہ کوئی بندہ بھی آپ کو ڈج کرا سکتا ہے کبھی بھی آپ کے ساتھ دوکھا کر سکتا ہے تو وہ ایک تو اس چیز سے ایموشنلی اتنے زیادہ اٹیچ نہیں تھے دوسرا دولت کے بارے میں وہ ایموشنلی اتنے زیادہ اٹیچ نہیں تھے اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے وہ اس چیز سے ایموشنلی اٹیچ نہیں تھے کہ بھائی ٹھیک ہے مرنا آپ تو زندگی میں جو بھی چیزیں پریشان کر رہی ہیں آپ کو ان کو ایک بار سوچے تو صحیح ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم صرف سوچتے رہتے ہیں ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں کتنی پریشانیاں تھی جو زندگی میں آئیں کیا وہی ہوا جو ہم نے سوچا تھا یقینا کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ نہ تو پہلے ایسا ہوا نہ آپ کچھ ایسا ہوگا خوش رہیں خوشار رہیں زندگی بڑی پیاری چیز ہے اس کو جی بھر کے انجوائے کریں دوسروں میں جو ہے وہ بانٹ کے جیئے خوشیاں انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں کتنی ڈبل ٹرپل ٹرپل کر دیتا تو ویڈیو کے تدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ